بہت خوشی ہوئی ہے آج ادھر آگے موٹر میں سے اترا ہوں بہت سے لوگ وہاں پہ لینے کے لیے آئے تھے وہاں سے بہت سارے لوگ جو یہاں پہ لے گئے آئے ان کے آنکوں سے پیار جھلک رہا تھا ان کے چہرے جو تھے ان پہ ایک حوصلہ اور عظم لکھا ہوا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی آج جب میں ان کو دیکھا کہ جو پارٹی ان نے بنائی ہے یہ واقعی اب وہ کرنا شروع ہو گئی ہے جو ہم چاہتے تھے اس مول کے اندر وہ کترے کترے سے دریاں بندہ ہے اور منزل میں پہنچنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے اگر آپ یہ دونوں باتیں سچ بانتے ہیں تو برابری پارٹی یہ دونوں کام آپ کر چکی ہے ہم نے پہلا قدم بھی اٹھا لیا ہے اور ہم کترے کترے سے اب دریاں بنا رہی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ صرف مردان نہیں مل گئے پورے پختون خواہ میں یہ آواز جائے گی انگری انشاہ باچہ جو ہیں یہ بھی اتنی آوازوں سے طاقتور مضبوط بڑی آواز ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ساری طاقت جو ہے وہ عام لوگوں کے پاس ہے ساری طاقت عام لوگوں کے پاس ہے کیونکہ عام لوگ اکثریت میں ہیں عام لوگ ہی اس ملک کو چلاتے ہیں ہم لوگ کام نہ کریں تو ملک ختم ہو جائے گا ملک رک جائے گا یہاں فیکٹریاں کام کرنا بند کر دیں یہاں کھیتوں کھلیانوں میں کوئی چیز نہ ہوئے یہاں پر گھروں میں کھانے نہ ہو کپڑے نہ ہو اگر محنت کش مزدور کسان اور میڈل کلاس کام نہ کریں یہ صرف آپ لوگوں کی کام کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہوتا ہے یہ سرمایہ دار کے پیسے سے نہیں چلتا ہوتا یہ جگیر دار کی جگیر کی طاقت سے نہیں چلتا ہوتا یہ سرمایہ داروں کے کبزے سے نہیں چلتا ہوتا یہ ہم لوگوں کے ہاتھوں سے چلتا ہے ہم لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں پیر ہلاتے ہیں تو یہ ملک چلتا ہے ہم لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی مشین جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ مشین جلنا بند ہو جائے تو یہاں فاقع ہوتے ہیں یہاں کسی کے پاس کچھ نہ ہوا اگر ہم کام نہ کریں تو اس لئے سب سے بڑی طاقت عام لوگوں کے اپنے اندر ہے مسئلہ ضرورت یہ ہے کہ اس طاقت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے ہمیں غلام بنا دیا ہے ہمیں نوکر بنا دیا ہے ملاسب بنا دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ دولت ہے زیادہ نہ طاقت ہے نہ حکومت ہمارے پاس ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جو امیر لوگ ہیں سمایہ دار جاگیر دار یہ جو مافیہ سے ہیں یہ ملک چلا رہے ہیں انہی کو چلانے دیں جب یہ ہمیں کہا کریں گے جب بھی ہمیں آواز دیں گے جب بھی ہمارے مالک کے لئے گے یہ ہمارے آقا یہ جب ہمیں پکاریں گے تو ہم ان کو چھپ کر کے ووٹ دے کے آگیا یہ ہے وہ ذہن جو ہمارا ان کو نے بنا دیا کہ ہم ایک فیصل لوگوں کے ہاتھوں گر غوال بن رہے ہیں ایک فیصل لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو نانوے فیصل کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان میں چوہتر سال سے کسی نے یہ بات نہیں کی چوہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہیں آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ایک فیصل لوگ نانوے فیصل کو دبا رہے ہیں مسئلہ جو ہے وہ امیر اور غریب کا ہے مسئلہ جو ہے وہ سمایتہ جاگیتہ کہ سامنے میڈل کلاس اور میندش ہو گئے ہیں میڈل کلاس اور میندش کام کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا محافظہ سے ہی نہیں ملتا محافظہ نہیں ملتا تو آندری نہیں ہوتی آندری نہیں ہوتی تو گھر میں نہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں نہ اچھا کپڑے بہن سکتے ہیں عید کو اس طرح کا اور موقع جو ہوتا ہے بچوں کو کپڑے لے کے دینے ہوتے ہیں اس کے پیسے نہیں ہوتے ہیں اکثریت کے پاس پاکستان میں پاکستان میں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے تعلیم کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس ان میں پیسے نہیں ہے کہ بچوں کو بڑھا سکیں تین کروڑ بچے سکول نہیں جاتے پاکستان میں کسی جاگیردار کے بچے کو کبھی دیکھا ہے کہ سکول نہ جاتا ہوگا یہ کون ہے جن کے بچے سکول نہیں جاتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان نے مسئلہ امیر اور غریب کا ہے وہ کون سا جاگیردار ہے وہ کون سا سرمایہ دار ہے جس کے باپ کو بیماری میں علاج نہیں ملتا اس کو دوائی نہیں ملتی لیکن وہ کون ہے جن کے باپ کو دوائی نہیں مل رہی واقعی وہ غریب لوگ ہیں مسئلہ امیر غریب کا ہے دو پاکستان ہے ایک امیر پاکستان ہے اور ایک غریب پاکستان ہے دو قسم کے پاکستانی ہیں ایک امیر پاکستانی ہیں اور ایک غریب پاکستانی ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سارے پاکستانی کٹے ہو جائیں کبھی امیر الغریب بھی کٹے ہو سکنے کیا جو امیر اپنے ملازم کو پیسے دیتا ہے تنخواہ دیتا ہے اتنی دیتا ہے صرف کہ جس سے وہ اپنے بچوں کو صرف کھانا کھنا سکے اور کبھی کبھی پیسے آ جائیں اس کی بیوی بچت کر لے جوڑ دے پیسے تو وہ ان کو کپڑے بھی نہیں دے تو کیا ایک ایسا ملازم اپنے مالک کے ساتھ اکٹا ہو سکتا ہے کیا فیکٹری کے ملازمین اپنے مالک کے ساتھی بن سکتے ہیں دوست بن سکتے ہیں کیا جو زمینوں پہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہ کھیت کے مالک کے دوست ہوتے ہیں کیا کبھی کھیت کے مالک نے اپنے ملازم کی بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کی ہے کیا کبھی کھیت کے مالک نے اپنے بیٹے سے بیٹی ملازم کی اسے شادی نہیں کی تو میں اُلٹا کرنوں تو تو ہوئی نہیں تھا کہ آگے وہ اپنی بیٹی دے دیں اسی ملازم کے بیٹے کو کیا کبھی ہو سکتا ہے پاکستان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں ایک امیر اور ایک غریب امیر امیر کے ساتھ ہی ہے غریب غریب کے ساتھ ہی ہے اور یہ جو تینوں پارڈیاں ہیں طریقہ اقزاب مسلمنی نون اور نیمل پارڈی یہ امیروں کی پارڈیاں ہیں یہ سب امیروں کی پارڈیاں ہیں اور آپ ان کو وڑ دے رہے ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہے آپ ان کے بچوں کے ساتھ ہی نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے یہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اگر کچھ سمجھ رہے ہوتے تو آپ کے بچوں کو عالی تعلیم دے رہے ہوتے وہی جو ان کے بچوں کو ملتی ہے یہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اسی لیے آپ کے لیے ستان نہیں بناتے ہیں لیکن یہ دنوں پارڈیاں جن کے در کروڑ رمے لگا کے لوگ گوٹ مانگتے ہیں اور کلیکشن مجھتے ہیں ہم عام لوگ ہم جن کے پاس اصل طاقت ہے جن کے پاس ہاتھ ہے کام کرنے کے لیے ہم انہیں ہاتھ پہ جا کے ان کو گوٹ دے رہتے ہیں ہم ان کو اپنا مالک سمجھتے ہیں ہم ان کو اپنا آقا سمجھتے ہیں پاکستان کا مسئلہ صرف یہ ہے پاکستان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ فریق مزدور کسام میند کش اور ملک کلاس اپنی طاقت کو بہچان نہیں لے اور پاکستان میں چوتر سات سے اگر بھی جس نے یہ بات نہیں تھی ایک بھی پارڈی نہیں ہے جو امیر غریب کی بات کرتی ہو برابری پارڈی پارڈی پارڈیستان کا نام ہی برابری ہے برابری پارڈی پارڈیستان اس کا مطلب کیا ہے انور شاہ باچہ کس لیے گھڑے ہیں اور انور شاہ باچہ کن لوگوں میں سے ہیں کیا وہ جہگیدار کیا وہ سرمایہ دار یعنی یہ کیا یہ وہ آدمی ہے کہ جن کے ساتھ آپ دوستی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ایک بڑے طبقے سے ہیں یہ تو آپ میں سے ہیں تو یہ کس لیے گھڑے ہیں یہ اس لیے گھڑے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر برابری کی سطح پر ایک ایسی پارڈی آئی ہے جو کہتی ہے کہ برابری کی سطح پر ایک جیسی تعلیم ملے تمام مجھوں گے ایک ایسا علاج ملے تمام مجھوں گے ہر انسان کے پاس اپنا گھر ہو ہر انسان جو ہے وہ اس کے گھر میں نہ کھانا کم ہو نہ کپڑے گاں ہو وہ جب چاہے اس کا علاج ہو سکے مفت علاج ہو سکے اس کے لیے گھڑے ہیں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں جب چھوٹا تھا جب میں نے ہوش سبھالا تو مجھے پتا چلا کہ میرے والد ہے پروفیسر ہے اور وہ دونوں سیاسیات پڑھاتے تھے پولٹیکل سائنس پڑھاتے تھے میں ان کی کتابیں مرتا تھا تو ان کی کتابوں میں جو فلسفہ تھا یا جو تاریخ کی وہ صرف ایک لفظ کے عمر دی وہ مجھے پتا چلا وہ ایک ہی لفظ ہے جو بار بار تاریخ میں نموزار ہوتا ہے اور تاریخ چینج کر دیتا ہے اور وہ لفظ تاہیے گھلا ایک زمانہ تھا جب غلامی تھی لوگ غلامی کے اندر رہتے تھے زنجیریں ہوتی تھی ان کے پاؤں میں اور بہت سے ان کو ایک اٹھا زنجیروں کے ساتھ بات کے ان کے پاؤں کے تھے بیڑیاں ڈال کے ان کو کمروں میں بند کر دیتے تھے جب صبح ہوتی بھی تو ان کی بیڑیاں کھتے تھے ان کے ارگر لوگ جمع ہوتے تھے جو گارڈ ہوتے تھے یا پولیس ہوتی تھی زمانے کی محافظ ہوتے تھے اور وہ ان کو کھیتوں پہ لے کے جاتے تھے اور وہاں وہ کام کرتے تھے نصاب خٹک صاحب بھی آئے گا مشارہ سے وہ بھی اس لئے گئے ہم سمجھتے ایک تحرین کی ضرورت ہے ایک تحرین عام لوگوں کی تحرین عام لوگوں کی سیاسی تحرین عام لوگ جب اتنی بڑی پارٹی بنائیں گے کہ ایک ایک گھر میں اس کا نام گھن جائے گا اور نام کیا ہوں گا برابری برابری ہمیں برابری چاہیے ہمیں برابری چاہیے ہم سب کو برابری چاہیے ہمیں تعلیم چاہیے برابری کی سطح میں ہمیں علاج چاہیے برابری کی سطح میں ہمیں وہ تمام چیزیں جائیں جو اس ملک میں اگتی ہیں بنتی ہیں ملتی ہیں اس کی فیکٹریوں میں اس کی سندھت میں اس کی جاہیروں میں اس کی زمین میں وہ سب ہمارا ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب کا حق ہے اس ملک کے امت اور ہمارا دستور کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہمارا حق ہے لیکن یہ ہمیں حق لینے نہیں دے رہے اور یہ چوتر زہنے پہلی دفعہ برابری مارڈی کہہ رہی ہے کہ مسئلہ امیر غریب کا ہے مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے کرپشن امیر غریب کرتا ہی نہیں ہے مقرپشن امیر کرتا ہے پھر مسئلہ امیر غریب کا ہے دھاندلی کا مسئلہ ہی نہیں ہے دھاندلی امیر کرتا ہے غریب نہیں کرتا تو پھر مسئلہ امیر غریب کا ہے آپ کوئی چیز اٹھا لیں اس نوز کی آپ کو پیچھے امیر بنیم کا مستمر دلائے گا یہ نظام امیر کے ہاتھ میں ہے جب اس کے ہاتھ میں نظام وہ چلا رہا ہے اب وقت آگیا ہے کہ یہ نظام غریب چلائے اور بلد گلاس چلائے اپنے ہاتھوں سے چلائے ان کی طرف نہ دیکھیں اور چہتر سال میں کسی پارٹی کے لیے بات نہیں گئی یہ ہونی سے ہی تھی پہلے بات اگر کوئی پارٹی ایسی ہوتی تو میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں افسوس کی بات ہے دکھ کی بات ہے کہ اس کی پہلے پارٹی پاکسا کرنے پڑی کیونکہ اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے عام لوگوں کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوتا وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں ہم تو لوکر ہیں ہم تو ووٹر ہیں یہ ہم سے ووٹ موقع نہیں آرہے ہیں ہم اس کو ووڑ دے رہے تھے امیر آمی ہے کبھی پیسے لے کے دے دیا کبھی برادری کے نام پہ دے دیا کبھی کھانا کھا کے دے دیا کبھی ویسے اس کی دچھے دار بات ہوئے ہیں پھلچ کے دے دیا کبھی تھانے اور کچھاری کے کام کرانے کے لیے دے دیا کبھی چھوٹے چھوٹے کام بھلوں کے کام ان پہ دے دیا یہ نہیں سوچتے کہ ہماری پوری نسل پر بات ہو گئی اور اگلی بھی ہو رہی ہیں اور ہم ووٹ جو دے رہے ہیں اسی ووٹ کے ذریعے میں کچھ ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا یہ نہیں سوچ رہے ہیں اور برابری پارڈی پاکستان پورے ملک میں اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے سارا ملک اس وقت پاکستان ہماری پارڈی کو جاننا شروع کر رہا ہے ہر جگہ ہمارا نام ایسا ایسا جا رہا ہے ہم جتنے قدیم سازی تیزی سے کریں گے نوجوان کریں گے مزور کسان ملت کش اور بڑا کلاس کریں گے اتنا ہی ہم لوگ کے اندر تیزی سے گزیں گے اور جس دن وہ وقت آئے گا اور ہم دوزار تیس میں کوشش کریں گے کہ وہ وقت آئے گا جس دن وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کے کونے کونے میں برابری پارڈی کا نام دھروں کے اندر لیا جائے گا برابری پارڈی جو عام لوگوں کی پارڈی ہے اس میں بہن بھائی آپ اس سے بات کریں گے کہ ہاں یہ ہماری پارڈی پارڈی وہ کہیں گے یہ ہماری پارڈی کیونکہ ہم لوگوں میں سے ایون میں بھی اس کے ادر کام کر سکتا ہوں مجھے کوئی دروک ٹوک نہیں ہے میں دریری کے ساتھ علم کے ساتھ کام کروں گا کیا کروں گی تو میں بھی خیل بن جاؤں گی ہے بن جاؤں گا وہ آپ اسے بات دیں گے نہیں ماں باپ بات دیں گے بچوں کے ساتھ دیں گے کہ برابری پارڈی باری پارڈی ہے یہ نام ہی برابری کر لیتی ہے تو یہ وقت آنے والا ہے یہ وقت بڑی جلدی آئے گا ہے کیونکہ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ چاہیے میں نے وزیر اعظم نہیں بننا بلکہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ اس آدمی کا کچھ چاہیے اگر میں ایک اچھے لڑتا ہوں تو پھر اتنا اعتماد خراب کیا ہے ہمارے مرانوں نے ہمارا وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اسی بات کچھ نہیں کرتے ہیں تو میں وزیر اعظم نہیں بندہ الیکشن میں نہیں لڑتا تاکہ آپ کے ساتھ میں ہینا ہے کہ پہلے مولانے میں جھوٹ بولا تھا تو یہ بھی شاید جھوٹ بول رہا ہے یہ اپنے چکر میں تھوڑا بہت دو جانتے ہیں پاڈی بنا لیئے ہیں اور اب یہ ہمیں آکے بے وکو بنا رہا ہے اور اب تو اگے بھی بے وکو بنا رہا ہے کہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا اگر الیکشن کر رہا ہے تو تو میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں میں لے سمی لڑتا آپ لوگ لیکشن نہیں لڑتا آپ لوگ آگے آئیں آپ لوگ کا منظم میرے گے آپ لوگ کو مبنائز کریں گے مسئلہ آپ نہیں ہیں میرے نہیں ہیں میں لوگ کو مبنائز کر سکتا ہوں اور میرے ساتھی بھی کر سکتے ہیں ہمارا سینٹر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے لاہور میں جہاں ہمارا سینٹر ہے جو ایک بھی انسان لیکشن لڑنا چاہتا ہے ہم صرف پارٹی میں آنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ آگئی کس کے علاوہ کس نہیں ہونے والا اور آپ کو بھی سمجھ آگئی ہے یہ تیسری پارٹی بھی آپ نے دیکھ لی ہے آپ نے دیکھ لی ہے کہ یہ امیروں کے کلاب ہیں آپ نے دیکھ لی ہے یہ سارے ایک جیسے لوگ ہیں آپ نے دیکھ لی ہے کہ سارے پارٹیوں میں جگیر دا سمایہ دا اور مخیہ دا موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بھی کچھ نہیں کہتے آپ نے دیکھ لی ہے کہ نواز شریف کو عمران بھرم نے باہر بھیجیا آپ نے دیکھ لی ہے کہ سمجھ آگئی تو ہیں وہ ادھری بیٹے ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں آپ نے دیکھ لی ہے کہ مریم نواز باہر نکل کے اب ایک اور امیر آدمی کو للگار نہیں ہے لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھ لی ہے کہ حمدہ شباق سے باہر ہیں آپ نے دیکھ لی ہے کہ شباق سے باہر ہیں آپ نے دیکھ لی ہے کہ انہوں نے زرداری جو ہیں وہ پھر آگے ٹی وی کے اوپر آپ کو ویمکو بنا رہے ہیں یہ سب ایک ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی طبقہ ہے میں نے آپ سے کہا تھا امیر کا پاکستان کا لگ ہے اور غریب کا پاکستان کا لگ ہے امیر نے اپنے پاکستان